اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ویچو سڈی کریٹرز یو ٹیپ چینل آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا تھامنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا چیز جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل ویچو سڈی کریٹر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا جلدی سی جا کے چینل کو سبس سمیسٹرز اور جو سمیسٹرز ہیں ان کی پریپریشن ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنے اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے سمیسٹر کیا ہے اور بہت سر سوڈیو کو آلرڈی پتہ بھی ہے کیونکہ اس کی اوپر میں نے آلرڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی لیکن اس کی ری اوپننگ جو ہے وہ کی جاری ہے کورس سیلیکشن کی ان سٹرینٹس کے لیے جنہوں نے ابھی ت کورس سیلیکشن نہیں کی ہے تو کیا وجوہات ہیں اور کسے نہ سے آپ لوگ اس کو ان روز دوبارہ سے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں جانے گے تو ملتے ہیں جی اپنی ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے نوٹس بورڈ میں آ جائیں گے نوٹس بورڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ فرسٹ ہیو ہمارا نوٹیفکیشن آیا ہے جی 29 اگس ابھی ہی جی تھوڑی دیر پہلے اپنیٹ کیا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں تو یہ یہاں پہ ری اوپننگ ہو رہی ہے ٹ کورس انرولمنٹ آکشن یعنی جو کورس انرولمنٹ کی گئی ہے سبر سیمیسر کی جو آریٹی سونٹس اس میں انرول ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے جنہوں نے نہیں کیا کیونکہ اس کی ریزن جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گے کن سونٹس نے نہیں کیا تھا ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں بھی کہہ رہے ہیں جی we are pleased to announce that the university has reopened the سبر سیمیسر 2024 اور سیکشن انرولمنٹ option for the students who were unable to enroll in their failed or low grade courses due to late declaration of supreme 2024 results یعنی اس کی جو late declaration ہوئی ہے 2024 جو result ابھی آیا ہے ہمارا final term کا اس میں late result آنے کی وجہ سے وہ اپنے failed اور low grade جو ابھی ان کا result آیا ہے اس کو select نہیں کر پائے ٹھیک ہے تو اب وہ اس کو اب اپنے جو ہے نا ابھی کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں اگر low grade ہے یا ان کا کوئی improvement والا جو ہے وہ grade ہے سوری اس ان کا سبجیکٹ ہے یا ان کو کوئی fair سبجیکٹ ہے تو وہ اس میں choose کر سکتے ہیں جو کہ ابھی ابھی انہوں نے final term paper دی ہیں اس کا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے the summer session 2024 which began on 2012 august 2024 یعنی 12 august 2024 یعنی 12 august کو جس کی starting کی گئی تھی اور اس میں students کو جو ہے نا وہ university نے enroll کیا تھا sorry allow کیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ اپنے سبجیکٹس کو improve کر سکتے ہیں اور جو affiliated ہیں ان کو pass out کر سکتے ہیں تو course selection جو ہے اس کی جو last date ہے وہ ہمارے پاس ہے 29 to 30 first یعنی 3 دن ہے آپ کے پاس 29 ٹھیک ہے 30 اور 31 یہ 3 دن ہے اس کے اندر آپ لوگ اپنی enrollment جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں course selection جو ہے وہ کر سکتے ہیں تھوڑی اس کی آگے چل کے ہم تھوڑی اس کی اور details دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کی جو discussion ہے آپ کا جیسے lectures ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد quizzes ہوتے ہیں assignments ہوتی ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس میں بھی ملیں گی ٹھیک ہے یعنی جو بھی چیزیں ہیں quizzes assignments وغیرہ ان کے جو ہیں وہ دوبارہ سے مطلب جو صرف recreat area میں اچھا ٹھیک یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو students ابھی enroll کریں گے یعنی جنہوں نے ابھی اپنے result کی طرح سے enroll نہیں کیا تھا اور آپ جو ہے وہ enroll کریں گے تو وہ اپنی quizzes assignment وغیرہ جو ہے وہ سب سے مطلب ان کی بھی conduct کی جائیں گی ٹھیک ہے وہ بھی conduct کی جائیں گی ٹھیک ہوگی اب اس کے بعد ہے جی students may register for a maximum of two courses from the list available in the course selection interface in their lms ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی course selection میں سے دو courses کو اسے بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سے زیادہ courses لینے کی ارادت نہیں ہوگی all academic activities will be carried out accordingly اور all academic activities یعنی جو بھی آپ subject لیں گے اس کے اندر جو بھی quizzes وغیرہ آئیں گے تو وہ اس subject کے لحاظ سے ہوگا study horse will be double to ensure comprehensive coverage of the course immaterial within a shorter time frame یعنی study horse کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کو ایک دن میں three lectures پروائیڈ کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس subject کے five lectures دیا جائیں یا آپ کو زیادہ time دیا جائیں کیونکہ time کم ہوگا تو اس لئے آپ کو lectures جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہاں پہ اس کا جو schedule ہے summer semester کا 2024 کا اس کا تھوڑا schedule جو ہے ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں اس میں جو first جو ہمارے پاس commencement of classes تھی وہ 12 اگست کو 2024 میں کی گئی تھی لیکن ابھی جو ری اوپلی کی گئی ہے وہ ہے جی 29 30 وانٹی کا یعنی 39 سے 31 کے درمیان جو ہے وہ course selection دوبارہ سے کر سکتے ہیں اور اس کا جو سب سے important بات جو ہمارے نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو mids کے exams ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے 10 اور 11 ستمبر کو یعنی 10 اور 11 ستمبر یہ دو دن ہوں گے اس کے اندر آپ نے اپنی course selection جو ہیں وہ دینے ہوں گے کیونکہ دو سبجیکٹ ہیں آپ چاہے تو ایک دن میں دونوں سبجیکٹ دے سکتے ہیں اور ایک ایک مطلب ایک دن میں ایک اور ایک دن میں ایک کر کے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو important date جو ہے وہ یہ ہے کہ final term کا جو exam ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا ساتھ اور آٹھ اکتوبر کو ٹھیک ہے اس میں بھی دو جو ہے وہ دن ہوگے ساتھ اور آٹھ اکتوبر یعنی maximum آپ دونوں آپ کے mids اور finals کے درمیان جو ہے وہ ایک منت کا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے جیسے normally ہمارے regular semesters میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک منت کا ہی ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جو result ہوگا نا اس کا اس summer semester کا وہ result جو ہے وہ آپ کا گیارہ افتوبر کو announce کر دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ انہوں نے ایک note لکھا ہے وہ طرح سا آپ لوگوں نے اس پہ گور کرنا ہے کہ the student who already enrolled in summer 2024 are not eligible to add drop replace their selected courses اب وہ students جنہوں نے 12 august کو جب course open کیا گیا تھا یعنی course lection is summer semester کی open کی گئی تھی تب انہوں نے enroll کیا تھا تو وہ دوبارہ سے enroll نہیں کر سکتے نہ ہی وہ اپنا کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو کم کر سکتے ہیں نہ ہی اس میں کوئی add کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو replace کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ریجسٹر آر آفیس کے طرف سے جہاں وہ announcement کی گئی ہے hopes ہو گیا آپ لوگوں کو جو ہے وہ details مل گئی ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی preparation videos بھی ملیں گی آپ لوگوں نے just comment box میں اپنے سبجیکٹ کا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی complete preparation video جو ہے وہ دی جائے گی bs englishling mystics one of four ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ڈھی اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تک کے لئے اپنا موسرہ کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ